پہلی بار فلسٹینیوں نے اسرائیل کے علاقوں میں کافی اندر تک داخل ہو کر متعدد دہاتوں کا کنٹرول حاصل کر لیا، موساد اسرائیلی ایلچی نے حماس کے حملے کو دوسرا 9-11 قرار دی دیا واشنگٹن، خودکار آتیشی اثرہے، جدید جاسوسی ٹیکنالوجی اور جنگی مہارت کی کئی سالہ تربیت کے باوجود اسرائیلی فوج حماس کے غیر متوقع حملے کے سامنے حیران کن طور پر پسپا ہو گئی عالمی خبر رزا ادارے کے مطابق حماس نے باقادہ منصوبہ بندی کے ساتھ اسرائیل پر حملہ کیا جس سے پوری دنیا حیران رہ گئی یہ حملہ اتنا آچنک اور سب خرفتاری سے کیا گیا تھا کہ اسرائیلی فوج کو سنگلنے کا موقع نہیں ملا حماس کے حملے میں اسرائیل کے 26 فوجیوں اور 300 کے پری بیہودی آبادکار ہلاک ہو گئے جبکہ درجنوں کو اہلکاروں کوئی ارگمال بنا لیا گیا تاحال اسرائیلی فوج اپنے ارگمالیوں کو رہا کروانے میں ناکام رہی ہے اس حملے نے یہ سوال اٹھایا دیا ہے کہ آخر جنگی مہارت اور جدید اسلحے سے لیس اسرائیلی فوج اپنا دفع کرنے میں ناکام کیوں رہی اور کسی مضاحمت کے بغیر ہی حماس نے اسرائیلی فوج سے ہتھیار ڈلوا دیئے اسرائیل کی عالمی شہرت یافتہ خفیہ ایجنسی موساد کے ثابق سربراہ افرائیم ہیلیوی نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ غزہ کی پٹی اور اس کے اردگرد اسرائیلی بستیوں پر حملہ اتنا آچنک ہوا کہ ہمیں کچھ اندازہ نہ ہو سکا یہ آخر ہو کیا رہا ہے افرائیم ہیلیوی نے مزید کہا کہ اس حملے کی منصوبہ بندی کافی عصے سے ہو رہی ہوگی لیکن ہماری خفیہ ایجنسی کو اس کی بھم تک نہ پڑ سکی ہمیں کوئی وارننگ ملی اور نہ ہم درست ادارات کر پائے موساد کے ثابق سربراہ کا مزید کہنا تھا کہ ہماس کا یہ حملہ سراسر حیران کن اور ناقابل یقین نہیں تھا جس میں محس چوبیز گھنٹے سے بھی کمر سے میں تین ہزار سے زائد راکٹس داغے گئے افرائیم ہیلیوی نے کہا کہ ہماس کا یہ حملہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہماس کے پاس اتنی تعداد میں راکٹس ہوں گے اور وہ ہمارے خلاف اتنے موسر بھی ثابت ہوں گے موساد کے سربراہ نے یہ بھی کہا کہ پہلی بار فلسٹینیوں نے اسرائیل کے علاقوں میں کافی اندر تک داخل ہو کر متعدد دہاتوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہم نے ان کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا ادھر اسرائیلی ایلچی نے بھی ہماس کے تمام جاسوسی نیٹ ورکرز کے حصار کو توڑ کر اسرائیلی سرزمین پر حملے کو دوسرا نائن الیون پرار دی دیا جبکہ حکومتی سطح پر بھی اس کو انٹیلیجنس کی بدترین ناکامی کہا گیا ہے واضح رہے کہ عالمی جنگی مہرین نے بھی اسرائیل کی اس شکست کو انٹیلیجنس کی ناکامی اور حد سے زیادہ خود اعتمادی کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوج نے اپنے دشمن کی طاقت کا غلط